اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عمران رضا اور میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح ٹھیک کرنے کا طریقہ تو آپ دیکھیں گے میرے ساتھ اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کریے گا سسکرائب بھی کریے گا بیل کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو فالٹ کیا ہے تو ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے تو میں پہلے آپ کو سیریز پہ اور یہ ڈریکٹ ہے اور یہ سیریز تو سیریز پہ چیک کروا دیتا ہوں کہ کیا اسے فالٹ کیا نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے یا تو تھرمو سٹیٹ کام نہیں کر رہا تو یا اس کی سیٹنگ میں جو سلائی تار ہوتی ہے وہ مطلب گر گئی ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کھول کے تو اس کی شورٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں آپ کو تو شورٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شورٹ تو نہیں ہے تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ شورٹ نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی تھوڑا بہت بھی اگر یہ بولتی تو ہم اس کی ارجسٹ ٹھیک کر لیتے لیکن یہ کچھ بھی نہیں بول رہی نہ یہ کچھ بتا رہا ہے اس کا لیمپ تو ہم اسے چیک کرتے ہیں ہمارے بجلی والوں کی زبان میں ہمیں اسے کہی کہتے ہیں کہ یہ بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی میں کچھ بھی نہیں آرہا تو یہ اس کی بیک سیڈ ہم نے کھول لی ہے یہ ہمارے کنیکشن ہیں کنیکشن میں آپ کو بعد میں کرنے کا طریقہ بھی ساتھ بتا دوں گا کہ کس طرح کرنے ہیں آپ کھولتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ سب سے فرس سائٹ پہ سیدھے یاد پہ ایک پیچ میں دو طاریں لگی ہوئی ہیں اور یہ سینٹر میں لائٹ کی طار ہے جو میں ابھی کھول رہا ہوں سینٹر میں لائٹ کی طار لگتی ہے اور یہ سب سے آخر پہ تیسرے نمبر پہ اکیلی ایک طار لگتی ہے مطلب مین کی ہماری لیڈ کی تو ایک لائٹ کی اور جو مین ہے یہ سب سے پہلی سیٹ پہ سیدھے ہاتھ لگتی ہے ادھر آپ کو دو سراہ بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ دو سراہ ہیں یہ میں آپ کو بعد میں کنیکشن کرواتے ہوئے بھی سمجھا دوں گا تو ابھی ہم اسے کھول لیتے ہیں یہ اس کے دو پیچ ہوتے ہیں تقریباً لوگوں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اس طریقہ دو ہی پیچ ہوتے ہیں جو اس کی بوڈی اور اس کا سٹیل کور کو علیدہ کر دیتے ہیں تو اس کو آپ نے کھولتے ہوئے بھی دیکھ لینا ہے اور بند کرتے ہوئے بھی جب ہم فٹ کریں گے تو اس کو آپ نے پھر بھی دیکھنا ہے تو آپ اتنے میں ہی آپ کو اس طریقہ بند کرنے کا طریقہ پتا چل جائے گا یہ اس کی صلحیت آ رہا ہے جو جو اس کے ہینڈل کو سپیڈ مطلب ہم جو اوپر سے بڑھاتے کم کرتے ہیں یہ اس کو مطلب ٹھیک کرتی ہے اس سے سٹ کرنے کے لیے یہ لگائی ہوتی ہے جتنا آپ اوپر سے سٹ کرو گے یہ اتنا تھرمو سٹیٹ کو دبائے گی تو یہ اس کا چاول ہے یہ پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے تو صلحیت اس میں لگتی ہے ویسے تھرمو سٹیٹ کے اوپر جیسے یہ اتر گئی ہے تو ایسے نہیں لگے گی تو ابھی یہ ویٹ کے ہم پیج کھول رہے ہیں تو ایک میں نے کھول دیا اور باقی کے دو میں نے ویسے ہی کھول کے آپ کو دکھا دیا تھوڑا مطلب مووی کو میں شورٹ کر رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے زیادہ بڑی مووی نہ بنے تو تھرمو سٹیٹ کی حالت آپ نے دیکھی ہے یہ مطلب کارٹن کی کاربن بھی ہوئی ہے بیچ میں کپڑے کی جو بور ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے بیچ میں تو خیر اس سے تو خیر ہے لیکن تھرمو سٹیٹ کا حالت کافی بری لگ رہی ہے یہ میں صفائی کر لوں اس کی تو یہ دیکھیں کہ تھرمو سٹیٹ تو ایسے ہے جیسے والڈنگ کے سپارک ہوتے ہیں مطلب ایک تو تھرمو سٹیٹ کوئی ہلکی کمپنی کا ہوگا تو دوسرا یہ ویسے بھی کافی ہی پرانا ہو گیا ہے مطلب جب سے اس طرح چل رہی ہے شاید لگتا ہے کہ یہ جنوان ہی ہے تو اس ہی کے ساتھ ہی یہ کافی بورا سلوک ہوا ہے تو اس کو ہم نے دوستو چینج کرنا ہے تو یہ پیچ ہے ایک اس کا ہوتا جو کہ اس کے ساتھ الیمنٹ کی جو وائر ہوتی ہے اس سائٹ پہ آئی ہوئی اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ سینٹر کا پیچ ہے جس سے آپ کا تھرمو سٹیٹ باہر آ جائے گا اسی سے ہی تھرمو سٹیٹ جو ہے وہ مضبوطی سے لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہم نے کھول لیا ہے اور اس کی سائٹنگ ہم نے یہ تھرمو سٹیٹ پورا باہر نکال لیا ہے اب آپ دیکھ لیں باہر نکال کے بھی دکھا دیا آپ کو کہ اس میں کافی مطلب پوائنٹ تو اس کے ہیں ہی نہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اگر یہ ایسے ہی ڈال بھی دیتے ہیں ہم ریگمار لگا کے یا ریتی لگا کے تو یہ پھر بھی چپک جائے گا کیونکہ اس کی ایک تیہ ہوتی ہے دعات ہوتی ہے چاندی پوائنٹ کی وہ ختم ہو چکی ہے مطلب بعض چاندی پوائنٹ کے ہوتے ہیں تو بعض سادے بھی ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے تھرمو سٹیٹ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ یہ چاندی پوائنٹ کا ہے تو اس کو میں لگاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس میں تھوڑی بہت سائٹنگ ہے یہ ہمارا چاول کا یہ بھی ٹھیک ہے چاول اس کا تو فکس ہے اس کو اگر یہ فکس نہ ہو وہ نکل جاتا ہو تو آپ اس کو میجک لگا سکتے ہو تو میجک لگا کے اس کو پکا بھی کر سکتے ہو کہ بار بار گرے نہ اس کے گرنے کے ساتھ اس لائی بھی گر جاتی ہے تو یہ جو اس کا ہے تھرمو سٹیٹ کا دوسرا سیرہ اس پیچ کے نیچے آتا ہے جہاں سے آپ سپیڈ کو اڈجسٹ کرتے ہو تو وہاں اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے پتری نیچے اس کی رکھ دینی ہے یہ بیک سیڈ والی جو نیچے بیک ہوتی ہے اس کی یہ اس کو آپ نے نیچے رکھ لینا ہے اوپر آپ نے تھرمو سٹیٹ رکھنا ہے بیک سیڈ والا پیچ بھی آپ نے مطلب لگانا ہے سینٹر والا پیچ ایک دفعہ لگا لیں ہلکا سا ایک دفعہ اس کی سیٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ نے اسے پورا اڈجسٹ کر لینا ہے کہ دوسرا پیچ بھی اس کا لگ جائے اور اس کا سراف سامنے کر لیں تو اس کو تھوڑا سا ادھر کر کے آپ جب اس کا پیچ لگ جائے گا تو پھر اس کی اگلی سیڈ سے سیٹنگ آپ جو وہ کر لیجئے گا ہو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیچ کس کے یہ پورا کس کے اس کے بعد سینٹر والا کس لیں اس کی سیٹنگ آپ نے سینٹر میں کرنی ہے تاکہ یہ جو تھرمو سٹیٹ کی دوسری سیڈ ہے وہ اس کے کنارے کے ساتھ نہ لگے جو نیچے وہ بنی ہوتی ہے اس کا پیچ والا ہی سا وہاں سے شارٹ کر جائے گا اس کے اگر ساتھ لگے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کی تھرمو سٹیٹ کی یہ دوسری وائر لگ جاتی ہے تو شارٹ ہو جائے گی اس طریقے تو یہ دیکھیں آپ کے پوائنٹ بھی سامنے آ رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پوائنٹ ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں ان بیلنس بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ سیدھا کر لو تاکہ یہ پورا ساتھ بیٹھ کے اس کے پوائنٹ لگیں تاکہ سپارک نہ آئے ہلکا یا لوز لگنے سے تو یہ آپ کی اس کی سیٹنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو لگانے کی اپنی ضرورت یہ آپ کا ویٹ ہے تو ویٹ کے یہ تین پیچ آپ نے لگانے ہیں ایک میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو دو میں شورٹ کٹ کر دوں گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ دو پیچ لگ گئے ہیں بلکہ تینوں مکمل ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر یہ سلائی ہے اس کی تار کیوں بنی ہوئی ہے ایل ٹائپ سی اس کو ہم اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کا جو سٹیل کور ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نیچے یا اوپر ہوتے ہوئے ٹکراتی تو نہیں دوسرا یہ جو ہمارا ویٹ اس کے ساتھ ہماری تھرمو سٹیٹ کی یہ جو اوپر کی طرف ایک آرہی ہے پٹی یہ ٹچ تو نہیں ہوتی اگر یہ ٹچ ہوتی ہے تو شارٹ نہ ہو جائے اس طرح یہ جہاں پہ میں آپ کو ٹیسٹر دکھا رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی سپیس ہونی چاہیے اور یہ اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ آپ کا جو تھرمو سٹیٹ ہے وہ اوپر والی سیٹ پہ بھی ادھر نہ ٹچ ہوتا ہو تو اس سے یہ جب آپ کی سلائی لگ جائے گی تو اس سے یہ جب اوپر ہنڈل آئے گا تو یہ ویسے بھی تھوڑی نیچے چلی جاتی ہے اگر کسی ہنڈل کی اوپر بھی ہوتی ہے تو وہ نیچے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سیٹنگ میں بنایا ہوتا ہے کہ یہ جب ہنڈل اوپر سے لگے گا تو یہ اپنے آپ سیٹ کر لے گا یہ دیکھیں میں پہلے تو گور کے نیچے سے بھی لگا سکتا تھا اس لئے یہ اٹھایا کہ آپ کو نظر آئے تو اس کو سلائی کو چاول کے دانے کے اندر رکھنا ہے مطلب جو سفید تھا آپ نے پتھر کے نمان دیکھا ہے اس کے اندر سلائی کا ایک ہی سیرہ رکھ لیا اور یہ ایک سیرہ آپ نے ہنڈل کے اندر لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ یہ دیکھیں یہ اٹک تو نہیں رہا یہ جب اب اس طریقی سیٹنگ آئے گی تو تھوڑا اٹکے گا اس کو بینڈ تھوڑا آپ نے کم کر دینا مطلب اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے تاکہ اندر کی طرف تنگ ہو جائے اور اگلی سائیڈ پہ اس کے تھوڑی سی سپیس آ جائے مطلب سٹیل کور کے ساتھ ٹکرائے نہ ایسا اس کو تھوڑا سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو ابھی اوپر کی طرف سے تھوڑا سا پلاس کی مزے سے آپ اس کی سیٹنگ بنا ہوگے ابھی یہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی سیٹنگ دیکھتے ہیں یہ کور کے ساتھ ٹکراتا تو نہیں ہے تو یہ سٹیل کور کے ساتھ اب میرا خیال ہے نہیں ٹکراتا لیکن اوپر کی طرف سے تھوڑی تار میں زیادہ بینڈ کر لیا ہے تو یہ اس کو تھوڑا میں سیدھا کروں گا تھوڑا سا سیدھا کر کے اب ہینڈل کا وہ سامنے آپ کو سراح نظر آ رہا ہے میری انگلی کے سامنے یہ بلا یہ ٹیسٹر کی مزے سے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سلاحی والی تار جو ہے اس کی وہ اس کے اندر بیجنی ہے تو یہ سیرا اس کے اندر فٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دو پیچ آپ نے ہینڈل کے لگانے ہیں تو یہی اس میں زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح آپ کر کے سیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے اور پیچوں کی جگہ پہ پیچ آپ اندر کی طرف مطلب نیچے کی طرف آپ پیچ کو بھی دباؤگے اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد آپ نیچے رکھ کے آسانی سے پیچ کس ہو اور اس کی فٹنگ بٹھا دو فٹنگ کا ساتھ بیٹھ جانا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ پیچ کس ہو گئے تو اس کی فٹنگ نہیں بیٹھی تو آپ کا ہینڈل بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ میں پیچ آپ کو کس کے دکھا رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں پہ پیچ ٹیٹ ہو گیا ہے تو وہاں پہ چھوڑ دیں زیادہ پیچ کسنے سے آپ کا بھی ہینڈل ٹوٹ سکتا ہے یا وہ سلپ بھی کر جاتا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے سلور کا الومینیم مطلب الومینیم میں پیچ بڑی جلدی سلپ کر جاتے ہیں اس کو بڑا مطلب ارام سے ہینڈ پہ آپ نے کسنا ہے اور یہ آپ کی مطلب اوپر سے گمانے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی سلائی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اگر بالکل لوز سا ہوگا تو پھر سمجھیں آپ کی سلائی سرا کے اندر نہیں لگی یہ یہاں پہ آپ نے سنگل تار لگانی ہے یہ لیڈ کی تو میں ابھی آپ کو لیڈ پکڑ کے لگا کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہماری لیڈ ہے اور یہ اس کی نلکی ہے یہ ریبٹ کی نلکی ہوتی ہے اس کو اوپر چڑھا دیں تو تھوڑا یہ تار میں ایک تو گریپ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس طریقے قریب جہاں پہ آپ ہینڈل کو ہاتھ ڈالتے ہو تو وہاں سے شارٹ اگر ہو بھی تو آپ کو بچ جاتے ہو مطلب نہیں لگتی اکثر اوقات آپ کی اس طریقے شارٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کی تار میں سے جو بھریک تاریں ہیں وہ کپڑے میں سے باہر نکلاتی ہیں جو اس کے اوپر دھاگا لگا ہوا ہے باہر کے اوپر تو اس میں سے باہر نکلاتے ہیں آپ کے ہاتھ کھو لگ جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کو شارٹ پڑ سکتی ہیں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے سیدھے ہاتھ سے شروع کیا ہے تو ایک تار جو ہے وہ لائٹ کی ہے اور ایک لیڈ کی ہے تو یہ ہم نے ادھر ہر سیٹ پہ جدھر دو آپ کو پیچ کے سراح نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کسنی ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پیچ سلپ نہ ہو اگر سلپ ہوگا تو یہاں سے سپارکنگ ہوتی رہے گی اور آپ کی لیڈ بھی جل سکتی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ پیچ بدل لیں اگر سلپ پہ دو تو لائٹ کی جو بڑی تار ہے وہ آپ نے ادھر لگانی ہے ہر سائٹ پہ اور جو چھوٹی تار ہے لائٹ کی وہ آپ نے سینٹر میں کہاستے نہیں ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لائٹ جو ہے ادھر اپنی جگہ پہ مکمل پہنچ سکے گی تو اگر آپ کے شیشے سے مطلب اس کا جو لائٹ کا ہوتا ہے لائمپ کا جو گلاس ہوتا ہے اس تک لائٹ نہیں پہنچتی تو یہ مطلب ہلکی آپ کو جلتی نظر آئے گی اور جو لیڈ کی دوسری تار ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے یہ تیسرے پوائنٹ پہ جس میں آپ کو ایک ہی سراح نظر آ رہا ہے پیچ لگانے کا تو یہاں پہ یہ کستی ہے تو دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹر میں آپ نے ایک لائٹ کی لگانی ہے تو یہ آپ چیک کروا دیتا ہوں پہلے پھر میں فٹ کرتا ہوں بیک سائیڈ دوستو ہمارا لائمپ جل رہا ہے مسلسل تو ابھی اس کی سپیڈ لو بند نہیں ہو رہی تو میں آپ کو اڈجسٹ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو جس طرح آپ پیچ کرتے ہو اسی سائیڈ پہ آپ نے گھمانا ہے تاکہ آپ کا لائمپ بند نہیں ہو رہا مطلب یہ مسلسل چل رہی ہے یہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ میں مسلسل چل رہی ہوں اس کی تھوڑی سائٹنگ ہونے والی ہے تو آپ نے پیچ کو کسنا ہے اور بلیک اسے سے ایک کی طرف جو آ رہا ہے یہ جو اس کی حد ہے یہاں سے آپ نے ایک پیچ اس کو چلانا ہے یہ اوریجنل اس طریقی سائٹنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو تیز کرنا چاہتے ہو تو آپ بلیک پٹی کی طرف تھوڑا سا اس کی سائٹنگ کر سکتے ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ بعض دفعہ اس طریق کپڑا جلانا بھی شروع کر دیتی ہے لیکن اگر آپ کارٹن وغیرہ کے کپڑے اس طریق کرتے ہو تو آپ تھوڑی سپیڈ تیز کر بھی لو تو ٹینشن نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو شارٹ چیک کرنے کا طریقہ ساتھ بتا دیتا ہوں اس کو اب ہم نے شارٹ بھی چیک کرنا ہے تو وہ بھی ضروری ہے تو دیکھیں یہ چل رہی ہے اس طریقہ اور باڈی کے کسی حصے پہ بھی لگانا ہے جہاں پہ آپ کا نیکل یا مطلب کاربن نہ ہو تو یہاں پہ آپ نے چیک کیا ہے تو دونوں سائڈوں سے کسی بھی جگہ پہ کوئی کسی قسم کی شارٹ نہیں دے رہی ٹھیک ہے تو تو ابھی ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں بیک سائیڈ اس کی تو دوستو آپ نے بعض لوگ لیڈ کو یہ میں انہل کی صدی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں بعض لوگ اس طریقہ جو لیڈ ہے اس کو یہاں پہ ہی سٹ کر دیتے ہیں تو ایسے سٹریک لیڈ اکسر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس طرح اس کو گھما کے پیچ والی جگہ کیوں اوپر سے تو پھر اسے یہاں پہ نکالیں گے تو یہ مضبوط رہے گی جلدی ٹوٹتی نہیں ہے اور خراب نہیں ہوتی ہے آپس میں جھوٹتی نہیں ہے اس کے گنیکشن اس کو ایسے ہی نلکی رکھ کے یہ سائٹنگ کر کے آپ نے اوپر سے دبا لینا ہے اور اس کی بھی سائٹنگ کر دینا ہے نلکی کی اور پیچ لگا کے کست دینا ہے یہ پیچ بھی اسی طرح ہی ہے دوستو کہ اگر آپ اس کو زیادہ ہی کست ہوگے تو آپ کی بیک سائیڈ ٹوٹ جائے گی مطلب اس طریقہ جو بیک سائیڈ ہے یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے پھر اکثر لوگ اسے ٹیپ لگا دیتے ہیں تو اس کو بھی بس نارمل سا کہ جہاں پہ بس ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد آپ لیمپ کا جو گلاس ہے اس کو اوپر سائیڈ ٹوٹ جاتا ہے اس کی سائٹنگ بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے سیریز چیک کر لیا یہ سیریز ہے یہ میرا ڈریکٹ ہے اب میں اس کو ڈریکٹ پہ لگا دیتا ہوں جہاں پہ آپ گریلو ساکٹ پہ یوز کرتے ہو تو سمجھ لو میں نے بھی آپ گریلو ساکٹ پہ یوز کر لیا تو یہ دیکھیں آپ لیمپ چل رہا ہے آپ کا اور یہ جو بلنگ کر رہا ہے یہ صرف کیمرے میں آ رہا ہے ویسے یہ زبردست ہے ٹھیک چل رہی ہے تو آپ کو پتہ لائٹ ہمیشہ کیمرے میں بلنگ کرتی نظر آتی ہے تو شارٹ پھر بھی دوبارہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں نہیں ہے تو شارٹ چیک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے اگر آپ نے ہاتھ سے چیک کرنا ہے تو الٹے ہاتھ سے چیک کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے چیک نہیں کرنی شارٹ کیونکہ اکثر سیدھے ہاتھ سے آپ شارٹ چیک کرو گے تو آپ کا ہاتھ چپک جائے گا ساتھ چیز کے تو وہ چھوڑے گا نہیں الٹے ہاتھ سے شارٹ چیک کرو گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈر کے بھی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ چیز سے علیدہ ہو جاتا ہے اور آپ بچ جاتے ہو تو اب ہم اس کو گرم کر رہے ہیں تو میں آپ کو کسی کپڑے پہ پروانا میرے پاس کپڑا پڑا ہے ہاتھ ساف کرنے والا اس پہ ہی چیک کرواتا ہوں ابھی جو ہے نا میرے پاس کپڑے والی تو کچھ چیز نہیں ہے ٹیبل کے اوپر رکھے ہی جو میں اس کو کار رہا ہوں تو چلو آپ کو تھوڑا بہت نظر آ جائے گا کہ کام کاری کی نہیں یہ مجھے ایک ٹی شرٹ ملی ہے اس پہ میں چلو چلا کرتا ہوں تو تھوڑی بہت گرم بھی ہوگی اب دیکھیں اگر اس کے نیچے کپڑا رکھا ہوا ہوگا جیسے گروں میں ہم رکھتے ہیں تو یہ فرس کلاس اب گرم ہو رہی ہے اور صحیح طرح سے کپڑے اس طرح ہی کرے گی ٹھیک ہے اور ابھی میں نے اس کو چھے پہ بھی نہیں کیا یہ صرف دو یا تین پہ تھی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا یہ کور بھی فٹ کر دیتے ہیں تو لو دوستو ہماری اس طرح ٹھیک ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سسکرائب بھی کریے گا اور لائک بھی کریے گا اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے ایسا میسج بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ